اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انکونشیس ہو جاتا ہے ہم نے کہنا ہے کہ بھئی ہاں اس کو سروائیکل سپائن کی انجری ہے تو اس کی سپیسیفک کیئر ہوتی ہے اگر کوئی ہلمٹ پہنا ہے ہلمٹ نہیں اتارنا اس کی سپائن کو موو نہیں کرنا اس کے ہیڈ کو موو نہیں کرنا اس بندے کو جرکس نہیں دینے یہ ہم لوگ پیچھے بہت بار پڑھتے آئیں ٹھیک ہے کہ سروائیکل سپائن بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے اگر یہاں پہ کوئی نرڈ یا آپ کے بریکل پلیکسس کا یہاں پہ ایشو بن جاتا ہے تو کیا آپ کی آرمز گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے نیچے اگر یہاں پہ سپائن کو کوئی ایشو بن جاتا ہے کوئی لائسریشن ہو جاتے تو پوری بارڈی کی سپائن ختم ہو جائے گی آپ کو کوارڈری پلیجیا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہے تو اب بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں امرجنسی کی عرب سروائیکل سپائن انجریز سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہوئے ہیں میکنیزم آف انجریز انجریز ہوتی کیسے ہیں سب سے پہلے جو میکنیزم ہے وہ ہے ہائپر ایکسٹینشن کہ آپ کی جو نیک ہے اس نے اب نارمل آرٹورڈ ایکسٹینشن ایس اف تا انڈویجوال یز لکنگ ٹورڈ دا سکائے ٹھیک ہے کہ اس طرح یہ ہے ہائپر ایکسٹینشن کہ جیسے بندہ آشمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کی نیک کی میکسٹینشن جب ہو جاتے ہیں ہائپر ایکسٹینشن ہونے کی وجہ سے سپائن کی انجری ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہائپر فلیکشن انکریز فلیکشن آز اف تا انڈویجوال چین اس ٹاکٹ ان دا چیسٹ ٹھیک ہے اس طرح آپ کی چین جو ہے وہ چیسٹ کے ساتھ ٹاکٹ ان ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہائپر فلیکشن کے میکسٹینشن جتنا فلیکس ہو سکتا اس کی وجہ سے انجری آئی ہے یا میکسٹینشن کی وجہ سے جو انجری آتی ہے وہ ہے ہائپر ایکسٹینشن انجری اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں فلیکشن اور فلیکشن کی وجہ سے کہ روٹیشن بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے لیٹرال فلیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہیں روٹیشن اور ہائپر ایکسٹینشن تو ڈیپرنٹ میکنیزم ہیں اب یہاں سے اس کو ریٹنگ کر لیتے ہیں کاماہ ہائپر ایکسٹینشن یا ہائپر فلیکشن کی وجہ سے انجری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے سروائیکل سپائنل بینت سیجرال پلین کی موویمنٹ سے نہیں فلیکشن اور اسکران یا گیا سے جناسے گزوں۔ لیگامینٹس، موسلز، بونی آنٹمی اور لیٹریس کتی ہیں یہ پوچھ بھی انجری ہوں سکتا ہے، بون انجری ہون سکتا ہے، لیگامینٹس موسل ہون سکتا ہے۔ اگر ہائپر انجری جو پسٹیریئر سٹرکچرز ہوں گے وہ کمپریس ہو جائیں گے یہاں پہ جو ہیٹ ریکشن آئے گی انٹیریئر والے پورشن پہ اور پیچھے تو کمپریسن آئے گی نا ٹھیک ہے تو یہی بات انہوں نے کہیا کہ جو پسٹیریئر سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ کمپریس ہو جاتے ہیں انٹیریئر سوف ٹیشوز سوف ٹھیک ہے کہ انٹیریئر والے کیا ہوتے ہیں وہ سٹرچ ہو جاتے ہیں جب پسٹیریئر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کمپریس ہو جاتے ہیں دس رسپشن آئی ہو جاتی ہے اس کے اندر کمپریسن آئی سوف ٹھیک ہے وہاں کے لگامنٹس ہیں انٹر سپاینس لگامنٹس ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے ڈسک ڈسٹاپٹ ہو سکتی ہے فراکچرز ہو سکتا ہے پسٹیر ورٹابرا میں اور اس کے علاوہ انسٹیبیلیٹی ہو سکتا ہے سروائیکل سپائن کی سب کی وجہ سے لگامنٹ سٹیبیلیٹی پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر لگامنٹ گئے تو سٹیبیلیٹی ہو جائے گی انسٹیبیلیٹی ہو جائے گی ہائپر فلیکشن کی وجہ سے اگر ہوئی ہے فراکچرز تو انٹیریر باڈی ہائپر ایکسٹینشن میں ہم نے کہا تھا پسٹیر ورٹابرا کی ڈیمیج آئے گا ٹھیک ہے اگر ایکسٹینشن کی وجہ سے ہی ہے اور اگر ہائپر فلیکشن ہوا ہے تو انٹیریر باڈی میں فریکچر آئے گا سٹیچنگ اب آپ کو پتہ ہے پسٹیر لونگیٹیوڈنل اب سٹیچنگ کہاں پہ آ رہی ہے پسٹیر سائیڈ پہ اور انٹیریر سائیڈ پہ کیا اور یہ کمپریشن ٹھیک ہے یہ تو کومن سینس والی چیز ہے نا کہ جو چیز جو ہے یہاں سے آپ کی یہ جو مسجد ہوتے ہیں یہ جو ایریا ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا بہت زیادہ سٹریچ ہو جائے گا اور جو آپ کی نیک ہے جب وہ فلیکش ہوتی ہے تو جو اندر والے جو ایریاں ہیں ان میں کمپریشن آئے گی انٹیریر والے جو پورشن ہوتے ہیں تو یہی سین یہاں پہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے انٹر سپائنل لگامنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈامی جو ہوتا ہے کمپریشن ٹو دہ سپائنل کارڈ آتی ہے ڈسرپشن آف در ڈیسک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے انسٹیبلیٹی سینس دونوں کے سیم ہیں بس اس میں انٹیریر ہائیپر فلیکشن میں انٹیریر فلیکچر آتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پسٹیریر فلیکشن آتا ہے اس کے بعد آتا ہے روٹیشنل انجریز روٹیشنل انجریز ہم نے دیکھیں ہائیپر ایکسٹینشن کے ساتھ روٹیشن ہو گئی ہے یا ہائیپر فلیکشن کے ساتھ روٹیشن ہو گئی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے روٹیشنل انجریز میں یہ لیس کومن ہوتی ہیں اپر سروائیکل سپائن اور لنبر سپائن کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے سٹیچنگ اور ٹیئرنگ آف لگامنٹ ساب لگزیشن یا دس لوکیشن اور فریکچر ہو سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے لیٹرال فلیکشن لیٹرال فلیکشن جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو فورس is applied to the side of the head forcing the ear towards the shoulder ٹھیک ہے کہ ایک سائیڈ پہ فورس لگی ہے اس کی وجہ سے آپ کا ear دوسرے شولڈر کے ساتھ جا کے لگائے کمپریشن فریکشن آتے ہیں ایک سائیڈ پہ یہاں پہ کمپریشن آئے گی دوسری سائیڈ پہ کیا آئے گی سٹریچنگ آئے گی اس کے بعد کیا ہے سٹریچنگ اور ٹیئرنگ آف دا لگامنٹس اینڈ مسل ٹیشوز اپوزیٹ سائیڈ پہ ہوگا انسٹیبیلیٹی ہو جاتی ہے اماؤنٹ او فورس نیسیسٹی تو کاؤز انجیری ویڈ لیٹرال فلیکشن جانرلی لیٹرال فلیکشن میں تھوڑی مطلب ہائپر ایکسٹینشن اور ہائپر فلیکشن میں جو فورس لگ رہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ فورس انجیری آتی ہے کیونکہ آپ کا جو نیک ہے وہ موبائل ہے ان ڈائریکشن میں فلیکشن اور ایکسٹینشن میں تو بہت زیادہ فورس ہوگی تو مسئلہ ہوگا لیکن جو لیٹرال فلیکشن ہے اس میں ان کی نسبت کاپی کم فورس سے ہی انجیری آ جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی نیک لیمیٹیڈ ہوتی ہے اس رینج کے اندر اتنی رینج نہیں ہوتی ہے آپ کی لیٹرال فلیکشن کی جتنی آپ کی فلیکشن ہو اس کینسین ہے اس کی اس ویدے سے اس کے بارد آتا ہے ایکسٹینشن لوڈ کی ویدے سے بھی انجری آ سکتی ہے ٹھیک ہے ایسلی رسٹرک ہوں دا ٹوب آف ہیڈ ویڈ باڈی فیکسی ٹھیک ہے لائک کمپریشن جب آتی ہے اس کے ہیڈ کے اوپر کوئی فورس آگے لگی ہے ٹھیک ہے تو کمپریشن انجری بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے کمپریشن فیکچرز افتیبرا ہرنیشن اف دیسک ہو سکتی ہے کمپریشن اف دا سپائنل کورڈ ہو سکتی ہے دن ڈسٹریکشن کیا ہوتا ہے اوپوزیٹ اوپ لوڈنگ کمپریشن ہوتی ہے اگر آپ کو اوپر سے نیچے کی طرف فورس لگتی ہے آپ کی باڈی فیکس ہے اور کسی نے آپ کے سر کے اوپر فورس لگائی تو آپ کی نیک میں کمپریشن ہو گئی ٹھیک ہے اور ڈسٹریکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیک کسی نے اوپر کی طرف کھینچا ہے ٹھیک ہے یہ بہت انکومن ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہانگنگ والے جو کام ہوتے ہیں جو لوگ ہانگنگ وغیرہ جو اتلیٹ جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں ہانگنگ کے دوران ایسا ہو سکتا ہے سٹرچنگ آف داٹ سوٹ ٹیشو آتے ہیں سپانل کورڈ کے ساتھ ساتھ آپ کی باقی سوٹ ٹیشوز کی سٹرچنگ ہو جاتی ہے اس کے اندر اس کے بعد انجریز سوٹ ٹیشو آتے ہیں وہ یہاں ہم ٹیبل سے پڑھیں گے نیورو پریکزیا کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ بہت بار پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے کومنلی نون سٹنگرز اور برنرز ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو سٹنگرز یا سٹنگرز آپ بولنا چاہو سٹنگرز یا برنرز آپ سے پوچھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ کوئی نئی چیز آگے یہ نیورو پریکزیا کو ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایدر سٹرچنگ اور کمپریشن آف اون اور مور نرز اللہ بریکل پلیکسس ایز ریزلٹ آف کومبینیشن آف سروائیکل آئیکل 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 موشن کہ آپ کا جو شولڈر گرڈل اور جو آپ کا جو سروائیکل سپائن ہے ان دونوں کی موشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ آپ کی سروائیکل جو نرز ہوتی ہیں یعنی بریکل پلیکسس جو ہے اس میں کمپریشن آگی ہے یا سٹریچنگ ہو گئی ہے اس میں تیمپریری ڈسرپشن ہوتا ہے نرف فنکشن کا اس میں نرف کو ہوتا کچھ نہیں ہے تیمپریری جو ہے اس کا کام تھوڑا ڈسرپٹ ہو جاتا ہے جو سپلائی ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے تو اس کے سائننٹ سیمٹمز کے آتے ہیں امیڈیٹ آن سیٹ آف برننگ پین فوراں سے بندے کو برننگ پین سٹارٹ ہو جاتے اس کو برنرز کہتے ہیں برننگ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے نمنس جو نرف کے سارے سیمٹمز ہوتے ہیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں نمنس ٹنگلنگ سپرا کلیوکل ریجن بریکل پلیکسس اسی ایریا سے گزر آیا ہے تو سپرا کلیوکل ریجن میں آپ کو برننگ پین نمنس ہو جاتے گی اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ ہوگے آپ کے پوری آم کے اندر اور ہاتھ تک جائے گی کیونکہ بریکل پلیکسس کی سپلائی آپ کے آم تک سے ہنڈ تک ہے پوری بازو کی سپلائی بریکل پلیکسس جو یہ سمٹمز ہیں سپرا کلیوکلر ایریا ہوتا ہے وہاں سے سٹارٹ کر کے پوری آم میں جاتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ سمٹم ہے سم ڈگری آف موٹر فانکشن دسرپشن موٹر فانکشن بھی کچھ ہاتھ تک دسرپٹ ہو جاتا ہے شولڈر اور آم کا کیونکہ موٹر سپلائی بھی ادھر سے ہی آ رہی تھی مائلڈ ویکنس ٹو کمپلیٹ لوس فانکشن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹیمپریری ہوتی ہے نا یہ تو مائلڈ ویکنس بھی ہو سکتی ہے کمپلیٹ لوس آف فانکشن تک یہ بات جا سکتی ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ دیر تک آئے گی اس کے برے سے زیادہ ایشو بن جائے گا سروائیکل رینج آف موشن جو ہوتی ہے وہ پین فری ہوتی ہے پھول ہوتی ہے کیونکہ سروائیکل سپائن کی جو سپلائی ہے وہ یہ نہیں ہے یہ آم کی سپلائی ہے آپ کے سپراکلیوکلی ریجن سے لے کے آپ کے آم تک جو جاتی ہے پورا ہاتھ تک جو سپلائی ہے وہ ہے بریکل بلیکسس بس وہ نکل یہاں سے رہا ہے سروائیکل سپائن سے سروائیکل سپائن کو کچھ نہیں ہوگا شولڈر کو مسئلہ بنے گا شولڈر کی رینج سمہاو کم ہو جائے گی اس کے آم کی جو رینج ہے جو ان کے موٹر فانکشنز اب وہ افیکٹ ہوں گے لیکن سروائیکل سپائن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سروائیکل سپائن کی سپلائی یہ نہیں تھی اس کے بعد اگر کسی کو سٹنجر ہوئی ہے یہ امپورٹن ہے کہ کسی کو نیوروپریکزیا ہے اس کو کیسے آپ ڈیفرینشیئٹ کرو گے کہ یہ نیوروپریکزیا ہی ہے یا کوئی اور انجری ہے سپائنل کار کی سائنن سمٹمز جو ہوتے ہیں اس کے یونی لیٹرال ہوتے ہیں اپر ایکسٹریمیٹی میں ہی آئیں گے صرف آپ کو پتا ہے نا بریکل سپلائی کی سپلائی کہاں تک ہے تو صرف اپر ایکسٹریمیٹی میں آئیں گے اور ایک ہی سائیڈ پہ آتے ہیں کیونکہ اگر بائی لیٹرال سائنن سمٹمز آ جاتے ہیں اپر اور لور ایکسٹریمیٹی دونوں سائیڈ پہ آ رہے ہیں بے شک ایک ہی سیم سائیڈ پہ آ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے کیونکہ اس میں نیوروپریکزیا میں فرز کریں آپ کے صرف اپر لیم کی سپلائی ہوئی ہے نا خراب کیونکہ سٹنجر جو ہے ہم نے اس کو کہا اس میں صرف اپر لیم کی سپلائی خراب ہوئی ہے تو بریکیل پلیکسس میں مسئلہ آیا باقی تو کسی کو نہیں ہے تو لوہر لیم میں بھی اگر مسئلہ بن رہا ہے اگر مسئلہ جو ہے اپر لیم کے ساتھ ساتھ لوہر لیم میں بھی ہے اور جو سیمٹمز ہیں وہ بائی لیٹرال ہیں دونوں طرف ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ صرف سٹنجر نہیں ہے یہ تو سپائنل کارڈ میں انجری آئی ہوئی ہے کیونکہ خالی بریکیل پلیکسس کو انجری نہیں ہوئی یہ پوری سپائنل کارڈ اوپر سے کوئی مسئلہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ اس کے سانن سمٹم سے اس کو ڈیفرینشیئٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز کیا آ جاتی ہے ٹرانزینٹ ہوتی ہے اس کے سانن سمٹم فیو سیکنڈ سے فیو منٹس تک رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے نرڈ پر کمپریشن آتی ہے اس کے بعد جب وہ کمپریشن ہٹ جائے گی ٹھیک ہو جگہ کچھ منٹس تک رہتے ہیں لیکن سابرل منٹس سے زیادہ اگر یہ کام رہے یہ جو پین ہے جو سانن سمٹم جا بہت دیر تک رہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے سپائنل کارڈ میں کوئی اور مسئلہ ہے سیریس مسئلہ بن گیا اب یہ نیورو پریکزیا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ خالی ٹیمپریری جو ہے ڈسرپشن ہم نے کہی تھی نرڈ فانکشن کی ہوتے ٹیمپریری نہیں ہے کیونکہ ٹیمپریری تو ختم ہو جانی ہے تو یہ نیورو پریکزیا نہیں ہے یا تو نرڈ ڈامیج ہو گیا زیادہ سیریس پیر میں ٹھیک ہے تو یا سپائنل کارڈ میں کوئی ایسو آگیا یا کچھ اور مسئلہ بن گیا ٹھیک ہے وہ خالی نیورو پریکزیا نہیں رہا تو یہ جو ڈیفرینشیئٹنگ پوائنٹس ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد آجاتا ہے پرائیمری اور سیکنڈری انجریز تو دا سپائنل کارڈ ٹھیک ہے پرائیمری انجریز آپ کو پتا ہے نا کہ جو ڈائریکلی ہوتی ہیں ان کا کوئی کاؤزنگ فیکٹر نہیں ہوتا مطلب کہ سیکنڈری تو کسی اور چیز کی وجہ سے یہ نہیں ہوئی جو چیز لگے گی کمپریشن ہے وہ ڈائریکلی لگی اس کی وجہ سے فورس لگنے کی وجہ سے ہو گیا لیکن اگر کوئی ڈیزیز ہے کوئی وجہ اس کی کوئی اور ہے ٹھیک ہے کاؤزنگ فیکٹر کچھ اور تھا پرائیمری انجریز کیا ہوتے ہیں ایمیڈیئٹ ایفیکٹس آجاتے ہیں فانکشن کے اوپر کمپریشن، سٹریچن، لیسرےشن یا کنکشن آف دا سپائنل کارڈ جو ہوتی ہے یہ ڈائریکٹ ہوئی ہے لیسرےشن ہوئی ہے سپائنل کارڈ کٹ گیا فوراں سے اس کی وجہ سے سمٹمز آ دیں گے تو یہ ایمیڈیئٹ ایفیکٹس آجاتے ہیں پرائیمری انجریز کے سیکنری انجریز ہوتیں ان کے ایفیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں اور آہستا آہستا یہ اسکیمیونٹراکشن پرگریسیو یا آنگوئنگ اسکیمیہ کی وجہ سے مصدی اسکیمیہ کی وجہ سے ہوتے ہیں سپائنل کارڈ میں سیکنری جو انجریز ہوتے ہیں لیکس سپائنل کارڈ کی کونٹیویئن ہوئی اس کی وجہ سے سلولی کیا ہوگا اس ایریا میں اسکیمیان ہونا شروع کی وجہ کا کونٹیوین کی وجہ سے اور پھر سپلائے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے کم ہوتی جائے گی تو یہ ڈیلیڈ افیکٹس آتے ہیں سپانل کارڈ پر کمپریشن آ رہی ہے تو پھر سلولی جو ہے جیسے جیسے کمپریشن بڑھتی جائے گی ویسے افیکٹس آئیں گے لیکن یہ جو ہے جیسے ہی کمپریشن آئے گی فوراں سے افیکٹ آئے گا یہ امیڈیر افیکٹس ہوتے ہیں سیکنڈری والے میں ڈیلی افیکٹ ہوتے ہیں یا سپانل کارڈ کا ہمریج ہو گیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ٹرانزیکشن کمپلیٹ ٹرانزیکشن is one in which the spinal cord is totally cut and the ability to send and receive nerve impulses is therefore entirely lost کہ اگر آپ کی سپانل کارڈ پوری پوری کٹ گئی ہے تو کیا مطلب ہے کہ اب کوئی پاتھوے نہیں رہا اوپر سے نیچے لے کے آنے کے لیے کہ سپانل کارڈ ہی لے کے آ رہی تھی نا ہمپلس اور اگر سپانل کارڈ کمپلیٹلی کٹ گئی ہے ایک پائپ ہے اس کو اگر آپ اس میں سے فرض کرے پانی والا ہی پائپ ہے اگر آپ اس کو درمیان میں سے کارڈ دو تو آپ کیا امیجن کرتے ہو کہ آپ جو لوہر پارٹ ہے جو جس کو ساتھ سپلائے نہیں تھی وہ اس میں پانی اب ویسے ہی پلو کرے گا اس میں اس کا جو پورا کونٹیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو آگے سپلائے نہیں جائے گی اگر یہ سروائی کرتا ہے یہ کس لیبل پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آگے بلکہ لکھا ہے میں ایکسٹر نولیج نہیں دیتی انکمپلیٹ اگر ہوتی ہے کمپلیٹ میں تو ہے نا بلکل کٹ گیا ہے تو آگے سپلائے بلکل نہیں جائے گی انکمپلیٹ میں ہوتا ہے سم فائیورز آو دا سپائنل کارڈ ریمین انٹریکٹ ٹھیک ہے کہ پائپ جو ہے آدھا کٹا ہے آدھا بھی باقی ہے تو پانی کچھ ہاتھ تک آگے بھی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والا سین ہوتا ہے سم فانکشنز اللہ ہوتا ہے ڈیسابیلٹی جو ہوتی ہے ڈیٹرمن کرتی ہے کس لیبل پہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے لائک پرس کریں یہاں پہ ایکسامپل دیوئی ہے ٹی ون کے لیبل پہ ہوئی ہے پیرا پلیجیا ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں آپ کے لوئر لیمز جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے لیکن اگر آپ کے سروائیکل لیبل پہ ہوگی ہے اس لیبل پہ جا کے کٹی ہے نا تو آپ کے چاہروں لیمز جائیں گے ٹھیک ہے اپر لیمز کی سپلایا بھی سچ سے نیچے ہے سروائیکل سے نیچے ہیں اور لوئر لیم تو ہے یہ سروائیکل کے نیچے جتنی بھی اہریاز کی سپلایا بھو گئی اوپر اوپر ڈی مرضی جائے گی coch Zhao sowie ا incompatieli سکجھ گئی اگر تی پیو تی ون پہ ہوتے باعت جائیں گے کیونکہ سروائیکل کے لیبل پہ برینکل پڑک سر نکل پہ ہوئی ہے اور جو نرڈ روٹس اس پوائنٹ کے نیچے ہوں گی وہاں سپلائی نہیں جائے گی ٹھیک ہو گیا انٹیریئر کارڈ سنڈروم کیا ہوتی ہے caused by a disruption of the blood supply to the spinal cord as a result of compromise of the arterial supply کہ جب arterial supply نہیں ملی spinal cord کو blood supply نہیں ملی spinal cord کو تو اس کی وجہ سے جو انجری ہوتی ہے جو disruption ہوتی ہے وہ کیا ہے انٹیریئر کارڈ سنڈروم ٹھیک ہے یہ blood supply compromise ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے secondary to bone fragments اور a compressive force preventing the supply of the blood to the spinal cord کہ کوئی ریزن ہے کسی اور وجہ سے ہم نے کہا نا کہ secondary ہوتی ہیں یہ جو اسکیمیاں والی جو چیزیں ہیں یہ سارے secondary ہوتی ہیں اس کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بونی fragment آگیا ہے بیچ میں ٹھیک ہے جس نے کوئی fracture ہوا تھا تھوڑا سا اس کا بونی fragment اترائے اور اس نے اس آرٹری کو compress کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کے وجہ سے compressive forces لگ رہی ہے inflammation ہے کوئی وجہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ fluid ہے concussion ہو گئی ہے contusion ہو گئی ہے کوئی بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے آرٹری پہ compression آئی ہے آرٹری بند ہو گئی ہے اور آگے سپلائے نہیں دہا رہی ٹھیک ہے prognosis in these cases is poor اس میں ہوتا گیا ہے کہ pain sensation تو ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو pain sensation جب آپ کی nerves کی سپلائی خراب ہوگی تو کیا ہوگا کہ pain کی sensation چلی جائے گی motor function چلے جائیں گے light touch sensation چلی جائیں گی temperature control چلا جائے گا اور distal یہ سارا کہاں ہوگا distal پروکزیمالی ساری sensation ہوں گی جہاں بھی یہ تو آپ کو ایک general rule یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ cut لگا ہے جہاں پہ مسئلہ ہویا ہے اس سے نیچے سپلائے ختم ہو جائے گی اس سے اوپر cut اوپر کو تو سپلائے آرہی پانی main ٹاب سے اوپر سے تو آرہا ہے یہاں پہ اگر cut ہی ہے تو نیچے نہیں جائے گا لیکن یہاں تک تو آئے گا ٹھیک ہے مسئلہ جہاں پہ بھی ہوا ہے اس سے نیچے سپلائے نہیں جائے گی اس سے اوپر رہے گی ٹھیک ہے تو anterior cord syndrome میں کیا ہے pain کی sensation گئی ہے motor function کے ساتھ light touch اور temperature کی sensation گئی ہے اس کے بعد ہوتا ہے central cord syndrome یہ result of hyper extension injuries کی وجہ سے ہوتی ہے often associated with a pre existing condition of arthritis and narrowing of the vertebral canal یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے hyper extension کی وجہ سے یہ سکیمیا کی وجہ سے ہو رہی تھی hyper extension کی وجہ سے جو ہوتی ہے central cord syndrome ہے پہلے سے بندے arthritis تھا vertebral canal پہلے سے ہی narrow تھی اور جب hyper extension کیا تو کیا ہو گیا تو بلکل وہ area بند ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو کہتا ہے central cord syndrome اس میں motor weaknesses آتی ہیں upper extremities rather than lower extremities میں کم ہوتی ہیں possibly loss of bladder control بھی ہو جاتا ہے central cord syndrome has the best potential for recovery اس میں recovery ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے brown square syndrome important ہے بلکہ جتنے بھی ہم پڑھے ہیں یہ important ہے آپ پتہ ہونا چاہیے کون سی syndrome میں کیا چیز ہو رہی ہے brown square syndrome میں کیا ہوتا penetrating انجری that's wears on one side of the spinal cord ایک سی 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 چیز اندر آکے لگی ہے پانی انجری ہے اسے کیا ہوگا loss of sensation سنسری نرز بھی جائیں گی موٹر نرز بھی جائیں گی سنسی چلی گی وہاں سے سنسری بھی اور موٹر بھی اس کے بعد افیکٹی سائیڈ جو ہوگی اس میں پین ختم ہم نے کہا نرز سنسی چلی جاتے loss of pain چلی جائے کی temperature perception opposite سائیڈ پہ جائے گی سنسری اور موٹر فنکشن سائیڈ پہ جا رہے ہیں براون سکوائر سنڈروم جو ہے اس کا ایک رائٹیریا ہوتا ہے جو موٹر اور پین اور temperature perception جل ہی جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ نرز کروس کرتی ہیں تو پین اور تیمپریچر اوپوزر سائیڈ پہ باقی سنسری اور موٹر نرز جو فنکشن سائیڈ پہ جائیں گے اگر پینیٹریشن ڈائریک سم ریکووری می بھی ایکس پیکٹی اگر پینیٹریشن ڈائریک ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ڈائریک کٹ لگیا تو پھر نہیں ہو گی ٹھیک ہے لیکن اگر ڈائریک ہے جو پینیٹریشن ہے کوئی اور وجہ تھی اس کی وجہ سے جو ہے پینیٹریشن ہوئی ہے کوئی ادھر ڈیزیز ہے یا کوئی کمپریشن کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے پینیٹریشن انجری ہوئی ہے تو اگر یہ ڈائریک نہیں ہے تو پھر اس کی ریکووری کا چانسز ہیں انڈائریک میں چانسز ہیں ڈائریک میں نہیں ہے اس کے بعد آجتا ہے سپائنل شوک سپائنل شوک کیا ہوتا ہے پریزنٹ ویڈر is پریزنٹ ویڈر اس ٹروم کو دو سپائنل کورڈ اب یہ ڈائریک ٹروم آیا سپائنل کورڈ کو سپائنل شوک کو سپائنل شوک ریگر آز بوڈی سپائنل شوک جب آپ کی جو سپائنل کورڈ کو ٹروم آیا تو آپ کی بوڈی جو ہے وہ فورا سے رسپونس کرے رہی ٹھیک سپائنل شوک رسپونس آپ کی بوڈی کا ٹروم جیسے آپ کی سپائنل کو انجری آتی بوڈی شوک میں جائے گی اس کو سپائنل شوک کہتے ہا آئیڈنٹی فائنس کو کیسے کریں گے بوڈی بندے کی فلسید ہو جاتی ہے کوئی سنسیشن اس کو فیل نہیں ہوں گی ایتلیڈ مووو نہیں کر پائے گا پیرلائز آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ انجری ہو ایس کے بیلو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا بلیڈر اور باول کنٹرول چلا جائے گا میلز میں پریابیزم ہو جاتا ہے پریابیزم آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ پینیس کے اب نارمل جو ہوتی ہے وہ ایریکشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ہائیپو ٹینشن ہو جاتی ہے بندے کو ویزو ڈائیلیشن ہو جائے گی شوق کی کنڈیشن میں ہوتا کیا ہے کہ فورا سے ویزو ڈائیلیشن ہو جاتی ہے سین وہ ہی اس کے علاوہ بلیڈر اور بابل کنٹرول چلے جائیں گے میز میں پریابیزم ہوتا ہے ہائیپو ٹینشن تو ہونی ہے ویزو ڈائیلیشن ہو جاتی ہے شوق is a transient condition unless the spinal cord has been seriously damaged اگر spinal cord seriously damaged نہیں ہوئی تو یہ transient condition ہے اس کے بعد آجاتا ہے نیورجانک شوق نیورجانک شوق کیا ہوتا ہے when the brain loses its ability to maintain control over the rest of the body as a result of damage to the spinal cord ٹھیک ہے اب brain spinal cord کا damage spinal cord کو آیا ہے لیکن brain جو ہے وہ کنٹرول کرنے والی جو اس کی ability ہے وہ اس دامیج کی ویڈا سے وہ کم ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے when the brain loses the ability to control the sympathetic nervous system it also loses control of the vascular system کی اگر وہ sympathetic nervous system control نہیں کھر پاتا تو vascular system بھی control نہیں ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے ویزو constriction limited ہو جاتی ہے changes in the skin color آتے ہیں temperature changes آتے ہیں lack of sympathetic tone کی وجہ سے کیا ہوتا arteries ویانز ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جسے کیا ہوگا expand vascular space and in effects cause in short hypotension ہو جاتی ہے کہ sympathetic nervous system کیا کراتا ہے ویزو constriction کراتا ہے system کو نہیں activate کر تو کیا ہوگا ویزو constriction جو ہے ویزو ڈائلیشن ہوگی تو کیا ہوگا ویانز اور آرٹری ڈائلیٹ کر جائیں گی ان کی space جو ہے normal سے اگر ان کا area جو ہے 1 centimeter تک ہے فرز کریں تو وہ 2 2 centimeter تک ہو گیا بہت زیادہ space انہوں اس کے بعد کیا ہوگا کہ cardiac output جب آپ کی hypotension ہو جاتی ہے آپ کی vains ڈائلیٹ کر جاتی ہیں آپ کی vases ڈائلیٹ کر جاتی ہیں تو cardiac output کیا ہو جاتی ہے جو آپ sympathetic nervous system cardiac output کیسے بڑھاتا ویزو constriction کر آگے نا تو اس نے کیا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی cardiac output reduce ہو گئی ہے sympathetic response by the autonomic nervous system to trigger the release of epinephrine and nor epinephrine healthy individual میں کیا ہوتا ہے کہ یہ response ہے sympathetic response اس کیا ہوتا ہے autonomic nervous system کا response ہے کہ epinephrine nor epinephrine release ہوتا مطلب کہ normal بندہ اگر اگر آپ کے اندر cardiac output کم ہوئی ہوتی نا فورا سے آپ کا sympathetic nervous system activate ہو جاتا ہے اور کیا release کرا دیتا ہے epinephrine اور epinephrine ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں heart rate کو increase کر کے آپ کی cardiac output کو increase کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو کمی ہوئی تھی reduction ہوئی ہے دوسرا یہ hormones release ہوتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے آپ BPP بڑھ جاتا ہے آپ کی hypotension ہوئی تھی hypovolemia ہوئی تھا cardic output جو reduce ہوئی تھی وہ سارا کچھ manage ہو گیا یہ اب کیا ہو ہے کہ spine کی انجری ہوگی ہے اب نہیں ہے آپ کے پاس hypotetic nervous system جو آپ کے کمی کو اگر آپ کی cardic output reduce ہوئی ہے تو vasoconstriction کر آکے اور hormones release کر آگے آپ کی cardiac output کو increase کر دے اب نہیں ہے ایسا کچھ تو کیا ہوگا اردی انڈ آپ کے پاس bredi cardia heart rate کم سکین کہاں پہ ہوگی انجری کے لیول پہ اور میز میں کیا ہوتا ہے priapism ٹھیک ہے تو neurogenic shock میں کیا ہوا ہے کہ condition shock like ہے لیکن وجہ کیا تھی trauma of spinal cord ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنی ہے assessment سب سے پہلے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے try کر نا ڈی 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 کیا ہے اگر آپ کو mechanism of injury پتا جاتا ہے تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے mechanism of injury اگر آپ کو نہیں پتا تو بندے نے always عزیم کرنا cervical spine کی injury ہو گئی ہے ٹھیک ہے جب بھی spinal cord injury ہو آپ نے اس بندے کو پہلے میکن injury کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ بے ہو رہے ہے یا پھر جو ہے باڈی یا pain sensations چیلی جاتی ہیں ایسے issues آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اتنا پتا injury spinal cord کی ہے لیکن یہ نہیں پتا ہوئی کیسے ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جب بھی ہم نہیں پتا کہ injury کا mechanism کیا تو ہم کی عزیم کرتے ہیں cervical spine کی injury ہے اور اس کی precaution لینی ہے ٹھیک ہے especially decreased level of consciousness especially وہ بندے جو بے ہوش ہو گئے ہیں یا unconscious ہیں یا پھر ان کی consciousness کام ہو گئی ہے نوائنگ mechanism of injury most critical piece of information ٹھیک ہے need to make treatment پہلے mechanism of injury critical part تھا وہ آپ نے دھوم لیا اگر آپ کو پتا چل گیا سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کہ ہوئی کیسے ہے پھلیکشن سے ہوئی ہے hiper extension سے ہوئی ہے تاکہ آپ کو پتا جائے میکانیزم سب سے زیادہ مشکل پارٹ ہے اس کے بعد آپ نے ڈیسیگن یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کس طرح جب وہ لیٹا ہوتا اس کو ہلاتے تو نہیں ہے جیسے پہلے دیکھتے اس کی پوزیشن کیا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ وہ کوئی extremity کو move کر رہے ہے ریاکشن آف team mates میں آلسو ہیلپ ڈیٹرمن ڈیٹرمن ڈیویرٹی ڈیویرٹی کے ڈی میٹس کا ریاکشن سے آپ کو اندازہ ہو دیکھا کتنی سی ویر ہے ایف ایسلیٹ is unconsious تو کیا کرنا ہے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے آپ کو پتا ہے سبائی سپائن دنجری ہم گھمیشہ کہتے جب بندہ unconsious ہے تو ہے اس کو بے شک نہ ہو جب تک پروف ہی ہی کنسیڈر کرنا کہ ہے اس کو اپلائی مینویل سٹیبلیزیشن ڈیویرٹی ڈیویرٹی پوزیشن پاؤنڈ جس بھی پوزیشن میں آپ کو بندہ مل ہے بے شک وہ آئیپر پوزیشن میں جیسی دیکھیں اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں اس کے دونوں سر کے دونوں سائیڈ پہ رکھ دیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہی لائٹرالی ٹھیک ہے جو ہی لائٹرالی ہونی چاہیے آپ کی اس کے بعد سپریڈ دن گر آوٹ آور سائی آئید 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 نوٹ اپلائی ٹریکشن کمپریشن کوئی بھی آپ نے موویمنٹ نہیں کرنی اگر پرون میں ہے تو کیا کرنا ہے نیڈ ٹو بی سٹیبلائز اور رول ہم دیکھیں کہ اس کو سٹیبلائز کیسے کرنا پرون میں کیسے کرنا سپائن میں کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ہیلومٹ پہ پہنا ہوئے ہیلومٹ کے اوپر ہی کرنی ہے جیسے آپ باقی کریں سپائن اور پرون پوزیشن میں ہیلومٹ کے اوپر سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہینڈ پوزیشن کریں اس کی سپائن کو سٹیبلائز کریں پرون ہے تو اس کو رول کر کر سیدھا کرنا ہے اس کا پروپر پروسیجر ہے ہم کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا ہے مینوولی سٹیبلائز کریں اس کے ہیڈ اور نیک کو ڈیٹرمن کریں اس کے لیول اف کانشیس نیز انکانشیس نیز اپنے ایم ایس ایکٹیوییٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اے بی سی چک کریں یہ پرائیمری کیر میں آ جاتا ہے اس کے بعد آپ اے بی سی کے بار ایم ایس کو ایکٹیویٹ جو کرنا ہے میانیج ایئر بی اس کا کرنا ہے بری دینی سی پی آر نیس سی پی سی سی بچانا ہوتا ایئر بی بری سی پی سی پی آر کی ضرورت دیں اس کو سی 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 بہت بار کرتے آئے ہیں آپ لوگ پتا ہیں آپ لوگ کرتے آئے ہیں تو اب ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ایئر وی منیورز آر مور ڈیفکل سی 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 اگر ایر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے منیورز آپ کرنے ہیں جو بھی مسئلہ کرنے کے لیے آپ نہیں کرنے وہ ڈیفکل ہو جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی ٹیوب لگانی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو اگر اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے یا سروائیکل سپائن کی پہلے ہی انجری ہے اس کو سروائیکل سپائن کو موو نہیں کرنا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے سارا کام سپائن سوائیکل سپائن دینا ہی جتنے بھی پرسیزر آپ کرنا ہے اگر سوائیکل سپائن کو نیوٹرل رکھنا کرنا اس کو نہیں کرنا یہ دیکھتے ہو ساتھ ساتھ کرنا ہے یہ بیگرام نوائز ہیں آپ اس کو ignore ہی کریں اب مغرب ہوگی آنا تو سولر ہی کچھ نہیں کر سکتی تو اگر وہ بندہ ہیلمٹ پہنے ہوئے ہے تو فیس ماسک اور ہیلمٹ ایسیل ریمووو اگر اس کو ونٹیلیشن دینی یا یا کیا کوئی بیگ والو ماسک لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کا فیس ماسک خالی ریموو کردے فیس جو بھی آپ چاہیے ٹکنیک آپ دینا پڑے گی ٹھیک ہے اگر اس کی پلس وغیر نہیں آرہی تو آپ کو سی پی آر دینا پڑے گا ٹھیک ہے وہ آپ نے دینا ہے پر خیال سے آپ نے لینی ساتھ 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 سپائن والی ایسیلیت بریدھن پلس تو کیا کرنا ہے آپ نے ایوالویشن کو فردر پرسید کریں مینٹین کریں اس کی نیوٹرل پوزیشن کو سروائیکل سپائن کی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مینٹین رکھنا ہے یہ پریکواشن ہے آپ نے لینی ہے اگر آپ اس کو نیوٹرل سپیس پر رکھو گے نیوٹرل پوزیشن وہاں پر سپیس آپ بڑھا دیتے نیوٹرل سپائن میں رکھ تو کمپریشن انجریز نہیں آئیں گی اگر بندہ کونشیس ہے وہ آپ کو بتاتا ہے تو آپ نے فورا سٹوپ کر دی نہیں ہے نہ لیں اس کو نیوٹرل میں ٹھیک اس کو امموبیلائز کر دیں اس پوزیشن میں جہاں پر وہ ہے it is critical to discontinue movement at the first sign of resistance athlete apprehension and increased pain failure to do so may cause further damage to the cervical spine column and or spinal cord at this time examine the cervical spine for rigidity painful palpation sensation changes and deformity کہ اب اگر بندے نے اگر آپ نے چھوڑا تو آپ اس کے symptoms اور بڑھ آ چکتے ہو سٹاپ کرنی ہے فورا اب اس نے start کیا تو وہیں پہ تو آپ نہیں چھوڑ چکتے نا یہ آپ کے لئے مشکل ہے کہ میڈ سی رینج ہے وہاں پہ چھوڑ جو پہ مشکل ہو جائے گا تو اگر آپ نے پرسیجر خراب کیا یا اس کو پین آرہی تھی آپ نے فردر اس کو کنٹینیو کیا یا کوئی بھی آپ نے ایشو کیا تو فردر اس کو ریفورمیٹی سنسیشن چینجز وغیرہ جو ہوتی ریفورمیٹی ہو سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا تھا اگزامن کرنا ہے ریجیڈیٹی آرہی اگر اس نے کہا مجھے پین آرہی ہے آپ نے اگزامن کرنا ہے پیلپیٹی کر دیکھیں پیلپیشن وغیرہ سنسیشن چینجز ہیں اس کو اس سے آپ اندازہ ہوگا کہ سروائیکل سپائن گنجری ہے اس کو اس کے بعد ریپیڈ ٹرومی اسیسمن کرنی ہوتی ہے بیگن دا پیلپیٹنگ بائی پیلپیٹنگ سپائن فور پین ریفورمیٹی کرپیٹس مسل سپیازم اور وام سکین پیلپیشن کرنی اسیسمن میں آپ پیلپیشن کرنی تاگہ پتہ چلے پین مسل سپیازم ہے پیلپیٹس ہرہ ہے سکین پتہ چلے گا نیچے کیا سپیازم ریفورمیٹی سپیازم لابز اگر اپر سپیازم اگر سپیازم دن ریisia پیلپیٹس 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 آپ میری کر رہی اس کے گریپ سٹرنگ اس کے گریپ سٹرنگ اس کے سپیازم پیلپ پیلپ اپنی پیلپ پیلپ اپنے امکہ انگلیاں سکرنا دیں۔ تجمعے انگلیاں جا آپ کی پر نمکہ انگلیاں سے پڑھیں اپنے اسے اپنے اوپنے پڑھ کریں تو آپ کی پر انگلیاں سکرنا دیں۔ آپ فسٹ اور خلاص انگلیاں سکر forever کے بعد آپ نے اس کی جناسے کے چلیں گریپ کی سرمکشن ہے اس کے بعد آپ نے اس کی انگلیوں کے اپنے کھلے چڑھے سرمکشن چکیے اس کے بعد سنسیشن کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کہا کرنا ہے اس کو کہنا آنکھیں بند کر لیں ٹھیک ہے اس کو شاپ اور ڈل جو ہیں ڈیفرنٹ اوبجیکٹ سے ٹچ کریں ٹھیک ہے تو کیا وہ بتا سکتا ہے کہ یہ کس طرح کی سنسیشن ہے لائک بالپین وغیرہ یوز کر لے کہ اس کی پین جو ہے اس کو ایسے ٹیپ کریں تو کیا اس کو فیل ہوتا ہے یا بند کر دیں ٹھیک ہے ایسے تو شاپ ٹچ ہے نا ٹھیک ہے اگر اس کو بند کر کے ایسے چیک کریں گے تو پھر اسے وہ جو ہوتا ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ اسے چیک کر سکتے ہیں سیفٹی پین سے آپ لائٹلی ٹچ کر سکتے ہیں اس کو کہ اس کو پین آتی ہے سنسیشن اس کی ٹھیک ہے جو آپ ڈیفرنٹ ڈرماتوم پر چیک کرو گے کہ کیا اس کو واقعی فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ کون سا ڈرماتوم ہے اگر کسی ڈرماتوم نیشو آ رہا ہے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کونسی نڈو ہے موٹر اور سنسری فانکشن اس کا چیک کرنا ہے لوہر ایکسیمیٹیز میں بھی چیک کریں آپ نے اب لوہر ایکسیمیٹیز پر آگے تو آپ نے اس کے ہینڈ جو ہے اگر اس کے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ پش کریں جیسے گاس پیڈل کو بریک دے بار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ پریس کر لیتا ہے اگنس ریجسسنس کر لیں یہ جیسے بھی اس نے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ پریس کر لیتا ہے آپ کے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ کو فیل ہو جائے گا اگر سپائن کا کوئی اشیو ہوگا یا نرڈ کا کوئی اشیو ہوگا تو موٹر فنکشن جو ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ نے اپنا ہاتھ پر رکھنا ہے اس کو کہنا ہے کہ اپنا پاؤنا جو ہوتا ہے یعنی کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے دورس رفلیکشن دورس رفلیکشن کرائیں اگر وہ کر لیتا ہے تو آپ اندازہ ہو جائے کا سینسری فنکشن بھی چیک کرنا ہے جیسے آپ نے اپر ایکسٹیمیٹی کے تحقیتے ہیں اگر آپ کو مل گیا ہے کوئی ایسا ایریا ہے اس ایریا ہے اس ایریا کو مارک کر لیں لکھ لیں نوٹ ڈاؤن کر لیں جیسے بھی کریں جو اسیسمنٹ ہے جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہلپ آوٹ ہو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس کی پہلے گریپ سٹنٹھ جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اس طرح اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو کہیں کہ بھئی کرو ذرا اب ڈکشن ہو جائے اگر وہ کرتا ہے تو اندازہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگینس ریسٹنس جو ہے اس کی ریسٹ کی اکسٹینشن کروائی جا رہی ہے اگینس ریسٹنس جو فنگرز ہے اس کی اکسٹینشن چیک کر رہے ہیں دیکھیں اس کو شاپ اور ڈال اوگجیکٹ سے ٹچ کر کے تو اس کی وہ چیک کر رہے ہیں سنسیشن وغیرہ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ سارا پروشیزر ہے یہ کیسے آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بعد لوڑلیمز کا بھی یہ سین ہے کہ پہلے آپ جو ہے یہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے یہ اس کے پاؤں کے نیچے رکھا ہے ٹھیک ہے کہ اپنا پاؤں جو ہے وہ کیا گرے پلانٹر فلیکس کرے اگر وہ کرتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کتنی وہ فورس برداشت کر پا رہے ٹھیک ہے اور اگینسٹ اس کو آپ کیا کہنا ہے کہ ڈال سے فلیکس کریں تو پھر بھی آپ اس کی مومنٹ پر غیرہ اسیس کر لیتے ہو تو یہ سارا اسیسمنٹ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن بی ٹیکن نوٹ ٹو الاند اتلیٹ کے اتلیٹ کو فورا نہ ہوا بھئی تمہارا جو ہے نا لوڑلیم گیا یہ اس کی سنسیشن نہیں آ رہی بڑا مسئلہ بن گئے کہ اس کو آپ نے پینک نہیں کرنا ٹھیک ہے بے شک سنسیشن اس کو نہیں آ رہی آپ نے اس کو نہیں فیل کرانا کہ بھئی میں تو یہ سنسیشن مطلب اس طرح ٹچ کر رہی تھی تو میں کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا تو اس کو پینک نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر بے شک اس کو سنسیشن نہیں فیل ہو رہا آپ نے اس کو نہیں بتانا اگر اس کو پتا چل گیا اس کو سنسیشن نہیں آ رہے وہ پینک ہو جاتا ٹھیک ہے اس کو کام رکھنے کی کوشش کریں اینی پوزیٹیف فائنڈنگ دنس اگزامنیشن شوڑ کوز ون ٹو انٹیسپیٹس پائنل سپائنل کارڈ انجری ٹھیک ہے اگر اس طرح کو کوئی بھی پوزیٹیف فائنڈنگ یہ سارے موٹر اور سنسری نرڈ چیک کر رہے تھے نا اگر پوزیٹیف آ جاتے ہیں ٹیسٹ تو کیا ہے کہ بھئی اس کا جو ہے سپائنل کارڈ میں انجری ہے ٹھیک ہے تو کیئرپول اسیسمنٹ وائٹل سائنس کرنے ہیں شیلو ڈائفرامیٹک اور اپسنٹ ریس سپائنل کارڈ کے انجری کے ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ سپائنل کارڈ کے انجری کے ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ سپائنل کارڈ کو ایشو بنے تو نیوروجینک شوک اور یہ بارے سے بغیرہ بغیرہ جو شیمٹمز آتے ہیں اس کے لئے بڈی تیمپریچر چیک کر لیں انڈویجو بھی سپائنل کارڈ انجریز لوس دیر ابیلیٹی تو مینٹین در نارمل بڈی تیمپریچر دیرپور ون میں نورٹ فلکچویشن اسپیشلی بیلو دا لیول آف دی انجری تو جن کا سپائنل کارڈ کے انجری آتی ہے وہ اپنے نارمل بڈی تیمپریچر کو مینٹین نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے کہا کہ تیمپریچر سنسیشن بھی لوس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو سینز ہیں وہ آپ نے اسیس کرنے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ سارے سمٹم دار ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ بھئی ہاں اس کو سپائنل کارڈ کی ہی انجری ہے ٹرومیٹک انجری اگر کوئی ہوئی ہے تو وائٹل سائنس جو ہیں ہر پانچ منٹ کے بعد چیک کرنا ہے اگر اس کے کانشیسنس کے لیول میں ریسپونسیف نیس میں سنسری موٹر چینجز کوئی بھی چینجز آتی ہیں یا کوئی امپروومنٹ ای ڈیٹیریوریشن آتی ہیں تو آپ نے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو کلوزلی دیکھیں اس کی پلس ریٹ سلو ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے سیم ہے کم ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے بلڈ پریشر ڈ ہر پانچ منٹ کے بعد کرنا ہے انی ڈیٹیریوریشن ان وائٹل سائنس ای ڈیٹیو اگر اس کے ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہے تو امرجنسی ہے لے جائیں اس کو امرجنسی دیپارٹمنٹ میں ٹیک پرٹیکلر کیر ویڈا ایتھلیٹ ویڈا ایسا ہے کہ اس کے پر وائٹل سپائن کو انجری آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پریکوشن فوراں سے لیں اور اس کو امرجنسی میں لے جائیں سیریس سروائیکل سپائن انجریز آ نوٹ آلویز اپرنٹ ٹھیک ہے سروائیکل سپائن کی انجریز جب سیریس ہوتے ہیں تو موسٹی پتا نہیں بھی چلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر میکنیزم آف انجری آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہو سکتی ہے انجری تو آپ نے فوراں سے اس کو لے جانا ہے امرجنسی میں تو اس کے بعد معیرابل سائنس آف نیورولوجیکل ڈیفیسٹ آپ نے دیکھنے ہیں کہ کوئی سائن آتے ہیں جس کے وجہ سے نیورولوجیکل ڈیفیسٹ کے کوئی سائنس سیمٹمز آ رہے ہیں وائٹل سائنس چینج ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اف نوٹ مینجڈ اپروپریٹی ان ادر وائز سٹیبل انجری میں بکم انسٹیبل ٹھیک ہے یہ آپ کا کام ہے کہ مینج کرنا اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو کون سی انجری ہے اگر آپ نے مینج نہیں کیا ٹھیک سے تو اس کی جو سٹیبل انجری تھی جو ٹھ اگر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس بندے کو اتنی اس کی جو ہیلتھ ہے اس کو ڈیٹیریوریٹ کر دیا ہو سکتا ہے وہ پیرلائز ہو جائے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں ٹھیک ہے تو اسیسمنٹ جو ہے وہ بہت میجر رول پلے کرتی ہے آپ نے اس میں کوئی بھی کوتا ہی نہیں کرنی ٹھیک ہے ابھی تک یہ لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں اس کے بعد جو باقی پوڈشن ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کور کریں گے امپورٹنٹ لیکچر ہے ہے بھی کچھ نہیں امپورٹنٹ ہے اور ایزی بھی ہے تو اس کو باتیں ہی تھیں تو مشکل تھا نہیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ